میرے سلکار مرنے سے پہلے سب کو مکہ مدینہ دیکھا دوں سلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا اوفیشیل ہے تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و عافظ ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کرے تو میرے عزیزو آج جو میں نے ٹائٹل میں لکھا ہے کہ آپ بھی مرنے سے پہلے مکہ مدینہ دیکھنا چاہتے ہو تو یار کون ایسا بھائی ہوگا جو منع کرے گا ہر کسی کی خواہش ہے کہ پروردگار مرنے سے پہلے ایک بار مدینہ منورہ دکھا دے مکہ مکرمہ دکھا دے اس مقدس در کی زیارت کرا دے تو ہر ایک اسلامی بھائی ہر اسلامی بہن کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہاں ایک بار ہم بھی اس مقدس جگہ کا دیدار کرلیں مرنے سے پہلے تو اسی کو دھیان میں رکھیں خیال میں رکھیں اور یہ کلام آپ کو سننا ہے اور کلام اتنا پیارا ہے جب آپ اس کو سنیں گے نا تو مجھے امید ہے کہ اندر سے اوٹومیٹکی آپ کو روحانی سکون ملے گا اور انشاءاللہ آپ کی جو کیفیت ہے انشاءاللہ وہ بزلتی چلے جائے گی اور آپ کا دل تڑپتا چلا جائے گا دیدار کرنے کے لیے وہاں کا تو سنیے اور پیار سے محبت سے سنیں اور دعاوں سے نوازیں اس سے پہلے چھوڑی سی گزاری سے اگر چینل پر پہلی وار آئے ہوں تو سبسکرائب کا بٹن دوا دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دوا دیں تاکہ آنے والے اچھے کلام اور شہاب بھائی کی لوکیشن بھی آپ لوگوں تک پہنچ جائے شہاب بھائی کی لوکیشن کا ذکر اس لئے کر رہے ہیں کہ ابھی تک شروع سے آج تک ہم شہاب بھائی کی رائٹ لوکیشن بتاتے ہوئے آئے ہیں تو چلیے روزانہ جانتے ہیں سبھی لوگ تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ بھائی نئے ویڈیو میں آتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے کوئی دکت نہیں ہے بس ویزے کا بھی معاملہ چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ سبھی بھائی بہن دعا کرتے رہے ان کے لیے کہ ان کا معاملہ جلد از جلد ان کا جو پروبلم آ رہی ہے وہ سولف ہو جائے اور اس کے بعد میں ان کا سفر چال ہو جائے آپ لوگ دعا کرتے رہے ہیں تقریباً 146 دن ان کو ابھی گھر سے نکل ہوئے ہو گئے ہیں اور سفر آپ جانتے ہیں کہ باغا بوٹر کے وہ قریب میں تو چلیے دوستو میں آپ کو کلام سناتا ہوں جب تک شہاب بھائی وہاں سے نہیں نکلیں گے تب تک میں آپ کو کلام سناتا رہوں گا انشاءاللہ اس کے بعد بھی کلام سناتا رہوں گا اور بھی اچھے اچھی اسلامی جانکاری میں آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا آپ نماز کا خیال رکھیں پانچوں ٹائم کی نماز پاوندی کے ساتھ میں پڑھیں اور اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں اور جو ماں باپ اپنے بچوں پر گالی غلوچ کرتے ہیں مارتے ہیں ڈاٹتے ہیں ان سے بھی کہنا ہے کہ اپنے بچوں پر پیار سے پیش آئیں شفقت سے پیش آئیں اپنے بچوں پر اپنی بچیوں پر وہ سارے میرے سامنے کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ کسی پر بیٹے ہی بیٹے ہیں تو کسی پر نیری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں ایسا نہیں ہے اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے سب کو جاننے والا ہے آپ لوگ اپنی بیٹیوں سے بھی محبت سے پیش آئیں ان کا خیال رکھیں ان سے پیار سے بولیں نہ کہ ان کا گالی غلوچ کریں اور نہ ہی اپنے بیٹوں کو گالی غلوچ کریں ماں باپوں سے بھی یہ کہنا ہے لیکن ہمارا حق ہے جو ہمارے والدین ہیں اگر وہ ایک بار کو گلت بھی کر رہے ہیں تو ہم انہوں ڈاٹنے کا امارنے کا نہیں ہے انہوں پیار سے سمجھا سکتے ہیں تو ماں باپ کی عزت دل میں بہت زیادہ ہونی چاہیے اللہ رسول کی محبت کے بعد ماں باپ کی محبت ہوتی ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کلام کو پورا سن کے جائیں اگر آپ نے یہ کلام پورا سن لیا تو مدینہ جانے کی جو تڑپ ہے آپ کی قسم با خدا اوٹ زیادہ ہو جائے گی میں امید ہے میجھے دعوے کے ساتھ میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں تو کلام سرو کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارے سے یہ جو سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں یعنی میرا نمبر نہیں ہو نہ ہی یہ نمبر شہاب بھائی کا ہے آئی اروید ایک دبا کی کمپنی والوں کا نمبر ہے کسی بھائی کو اگر ضرورت ہو تو اس نمبر پر کول کریں ورنہ نہیں کریں ٹھیک ہے تو آئی دوستو کلام سرو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں کل آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کل کی ویڈیو میں ایک وظیفہ بتایا تھا غصف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کے گیارہ مبارک نام میں نے بتایا تھے اس میں بہت سارے بھائیوں نے ہمیں کمنٹس کری تو ان کے میں کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے ابھی ایک ہم سے مسٹیک یہ ہو گئی کہ اکٹوبر کے بعد میں نومبر کا مہینہ آتا ہے لیکن ہم نے اکٹوبر کے بعد میں کہہ دیا کہ نو ستمبر یا آٹھ ستمبر کو گیاروی شریف بیٹھے گی تو وہ ہماری تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہم سے ہم سب بھول ہو گئی یا گلتی مالی جیے گلتی ہو گئی جس کے معافی چاہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ لوگ بے شک جانتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہوا ہے تو اس ویڈیو میں کچھ ڈاؤٹس تھے وہ ڈاؤٹس کیا ہے وہ میں کلئر کر دوں دیکھئے وہ ویڈیو میں نے کل ڈالی تھی یعنی کل چوبیس اکٹوبر میں جس میں کہ میں نے بتایا ہے کہ ہر پریشانی سے پورا سال تک وہ بندہ محفوظ رہے گا جو اس عمل کو کر لے گا گیاروی شریف والدین یہ عمل کرنا ہے اور پورا سال تک وہ انشاءاللہ ہر پریشانی ہر بلا سے محفوظ رہے گا جو اس عمل کو کر لے گا ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ ڈاؤٹ تھے وہ ڈاؤٹ کلئر کر دوں وہ کچھ بھائی کہہ رہے تھے وہ کھجوروں پر دم کر کر خودی کھا لینا ہے یا بچوں کو بھی کھلا دینا ہے جو بھائی عمل کرے گا وہ ان کھجوروں کو گیارہ کھجوروں کو اسی وقت تک اس کو وہ کھانے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کچھ بھائی کہہ رہے تھے کہ کھجور کون سی لینے بھائی کھجور آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں بہتر ہونی چاہیے ساف ستری کھجور ہونی چاہیے اور تیسری بات کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اپنے گھر پر بیٹھ کے بھی اکیلے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بات اور کہ Freud سارے کر رہے تھے گھر میں ایک بندہ کریں یا سارے بندے کر لیں بہنیں بھائی سب کر لیں سب ہی کر سکتے ہیں ایک بندہ کرے گا تو اس کا عجر ملے گا اور جو سب ہی کریں گے تو سب کو ملے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ سب کریں گے تو سب پورا سال پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے الحمدللہ میرا دعویٰ ہے کیونکہ میں نے یہ عمل کو بہت قریبی سے بہت قریب ساجمایا ہے تو چلیے ویڈیو لمبا نہیں کرنا آپ کو کلام سنا دیتا ہوں کلیاں گھلیں گے دل کی مکہ مدینہ کی یاد میں سبحان اللہ ماشاء اللہ تو چلیے کلام سنتے ہیں کاشی کے رسول ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں بھی آقا کے روزے پڑ جاؤں اور ناز شریف پڑھوں یعنی نات کا ایک مصرہ میں وہاں پڑھنا چاہتا ہوں یہ عشق رسول کی تمنہ ہے دلی تمنہ ہے ہر کسی کی یہ تمنہ ہونی چاہیے وہ کیا تمنہ ہونی چاہیے تو سنیں ایک مصرہ میں جا کے پڑھوں گا اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو ایک مصرہ میں جا کے پڑھوں گا اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو ایک مصرہ میں جا کے پڑھوں گا اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو میرے سلکار مرنے سے پہلے میرے سلکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو میرے سلکار مرنے سے پہلے سب کو مکہ مدینہ دکھا دو میرے سلکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو شیر سنے میں چل جائے گی نہ تکاول کرو نہ ہی اکڑو پیارے آقا کا فرمان پکڑو نہ تکاول کرو نہ ہی اکڑو اور پیارے آقا کا فرمان پکڑو پیارے آقا کا فرمان پکڑو تو باغ جنت میں ٹہے لوگ اپنی باغ جنت میں ٹہے لوگ اپنی ماں کے قدموں میں سر کو جھکا دو میرے سلکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو میرے سلکار مرنے سے پہلے سب کو مکہ مدینہ دکھا دو اور سنے مسکرا کر امیہ سے بولے چاہے جتنے بھی تو ظلم کر لی مسکرا کر امیہ سے بولے چاہے جتنے بھی تو ظلم کر لی مسکرا کر امیہ سے بولے چاہے جتنے بھی تو ظلم کر لے اور مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا چاہے سولی پہ مجھ کو چڑھا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے سب کو مکہ مدینہ دکھا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو آخری شیڑ سنے عظم شاہ پیرو شاہ پر کو لے کر تم اتر جاؤ میدان کے اندر عظم شاہ پیرو شاہ پر کو لے کر تم اتر جاؤ میدان کے اندر عظم شاہ پیرو شاہ پر کو لے کر تم اتر جاؤ میدان کے اندر تو کفر کے سر پہ بجھلی گرے گی کفر کے سر پہ بجھلی گرے گی کب؟ نارا مولا علی کا لگا دو کفر کے سر پہ بجھلی گرے گی ارے نارا مولا علی کا لگا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے سب کو مکہ مدینہ دکھا دو ملتا ہوں میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام جیسا بھی لگا ہو کمنٹ وکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں آخر تک ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے دل سے شکریہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ نیک جائز تمنا آپ کی پوری کریں میں دل سے دعا دیتا ہوں الحمدللہ اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کے ہر پریشانی دور کریں آپ لوگ بھی دعا کرتے رہے ہیں جو مکہ مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول ہو جائے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آپ سب کا دل سے شکریہ کل صبح ملتا ہوں دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ شہب بھائی کی ڈیٹیل تو ابھی وہی چل رہی ہے کہ وہی رکے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ دعا کریں کہ جیسا ان کو سفر چالو ہو جائے گا تب ہم ان کی لوکیشن آپ کو انشاءاللہ ترنت بتائیں گے انشاءاللہ بہت جلدی بتائیں گے آپ لوگ دعا کریں اللہ حافظ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ اپنا خیال رہے